بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا بال نیم گرگریالے تھے اکثر مانگ درمیان سے نکالتے تھے بال کان کی لوہ تک لمبے تھے ماتھا کشادہ تھا بھویں گول اور کماندار تھے اور درمیان میں بال نہیں تھے پلکے دراز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی لمبی اور خوبصورت تھیں آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمائیہ تھی آنکھوں میں نور و کشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا گال مبارک گول تھے چہرہ مبارک چودمی کے چاند کی طرح چمکتا رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت تھا ہونٹ مبارک گلاپی اور خوبصورت تھے دانت مبارک گلائی میں سفید اور چمکدار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا داڑی خوبصورت اور گنی تھی داڑی اور سر میں چودہ یا بیس سفید بال تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی یا خضاب لگا کر رنگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک باریک لمبی اور سراہی دار تھی سینہ چوڑا تھا جسم پر بال نہیں تھے چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے بازو لمبے دراز تھے انگلیاں لمبی اور سیدھی تھی ہتھیلی کشادہ تھی بلکل سیدھا قد تھا سینہ اور پیٹ برابر تھے پاؤ انتہائی نرموں نازک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی آپ جب مسکراتے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا شرم و حیاء کا پیکر تھے آپ جب چلتے تو قندے جھکا کر نہائیت آجی سے امت کو بھی آجزی کا سبق دیا اور فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ ظلیل و خوار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے بیسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بڑھتا تھا بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بر کر دیکھ سکتا باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے وقار چھا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھی اور سوئی گم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کو گمی ہوئی سوئی مل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لئے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دل چیر لیتی حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا کسی شاعر نے کیا خوب کہا جن کی قسم میں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی سوید ہے